اسلام علیکم ویورز فالج ایک ایسا مرض ہے جس کے دوران ہمارے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کا کچھ یا اکثر حصہ مفلوج یا بحث ہو جاتا ہے دماغی آساب کے تباہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کے دیگر آزا بھی مفلوج ہو جاتے ہیں اگر اس دوران فائو طور پر ٹریٹمنٹ مل جائے تو اس مسئلے کو کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فالج کی علامات کو عموماً عمر کا تقاضہ یا وقتی مسئلہ کہہ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے جب کوئی انسان فالج کی حملے سے گزرتا ہے تو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اس کے دماغ سے انیس لاکھ خلیات فارغ ہوتے چلے جاتے ہیں اور جتنا جتنا وقت ضائع ہوتا ہے اتنا ہی ہمارا دماغ متاثر ہوتا چلے جاتا ہے علاج میں جتنا ڈیلے ہوگا اتنے کئی مسائقہ سامنا کرنا پڑے گا جیسے بولنے مشکلات یاداش میں کمی حرکت کرنے و دشواری جیسے عوامل فالج کی دو اقسام ہیں پہلی قسم میں خون کی رگے بلوک ہونے کی صورت میں دماغ کو خون کی فرامی میں کمی واقع ہو جانا اور دوسری صورت میں خون کی شریانوں سے دماغ میں خون خارج ہونے لگتا ہے ان دونوں اقسام میں فالج کی علامت ایک جیسی ہوتی ہیں اور تقریباً ہفتے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں لیکن ہم ان علامات کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں سب سے پہلے نظر کا دھنلاپن دھنلا نظر آنا چیزوں کا دو دو نظر آنا یا چیزوں کا واضح نہ ہونا فالج کی علامت میں سے ایک ہے لیکن عمومن لوگ اس علامت کو تھکاوٹ یا بھڑاپی کے علامت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ الارمنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ خون کی ایک شریان آنکھوں کو درکار آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل درپیش ہوتے ہیں لیورز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ معالج میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لے کے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے معالج میکزین اپنے موبائل پر فری پڑھئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اب ہم بات کرتے ہیں جسم کے کچھ اورگنز کا بحث ہونا سو کر اٹھنے کے بعد عموماً جسم کا کوئی حصہ بحث یا سن ہو جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آساب دب جانے کا نتیجہ ہے ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ اگر ایسی بحثی دیر تک قائم رہے تو آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے بولنے میں مشکل ہونا کچھ عدویات سے کچھ لوگوں کو بولنے میں حقلہٹ اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ان عدویات کا اثر ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فالچ کا ایک وار ہوتا ہے جو حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے جس سے بولنے میں دشواری محسوس ہونے لگتی ہے تو اس سمٹم کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ سوچنے سمجھنے میں مشکل کا سامنا ایسے افراد جو فالچ کی اٹیک کے مرائل سے گزرتے ہیں ان کو عموماً لفظوں کا ادا کرنے یا سمجھنے میں دشواری یا دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم تھکاوٹ اور کام کے بوجھ سے منصوب کر دیتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ دماغی سلائیوتوں میں اچانک کمی فالچ کے زور آور دستک ہو سکتی ہے آدھے سر کا درد یا مایگرین اگر زیادہ عرصے تک رہے تو اس کو اگنور نہیں کریں بلکہ اس کا علاج فالچ کی طرح ہی کروائیں کیونکہ فالچ میں سب سے پہلے متاثر ہونے والے آزامیں ایک سر ہی ہوتا ہے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ان سیمٹمز کو ضرور یاد رکھیں گے اور اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال رکھیں گے کمنٹ باکس امیرائی ضرور دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ